ہلو فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست عمران اثر اور آپ سب کا میرے چینل ٹیکنیکل سمرا میں سواگت ہے فرنڈز فون پہ گوگل پہ اور پی ٹی ایم سے موبائل ریچارج کرنا تو لگ بگ ہر کوئی جانتے ہیں پر فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوگل کے براؤزر سے موبائل ریچارج کیسے کرتے ہیں اور فرنڈز اگر آپ گوگل براؤزر سے موبائل ریچارج کرتے ہیں تو آپ پچاس پرسنٹ تک کا کیس بیک بھی کما سکتے ہیں تو آئیے سیکھتے ہیں کہ گوگل براؤزر سے موبائل ریچارج کیسے کیا جاتا ہے فرنڈز ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھئے گا گوگل کے براؤزر سے موبائل کو ریچارج کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے گوگل کے براؤزر کو اپن کر لینا ہے براؤزر کو اپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے موبائل ریچارج اون لائن ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو اسے سرچ کر دینا ہے سرچ کرتے ہیں آپ کا اس طرح کا پیج کھلے گا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے نمبر پہ آپ کو جو دکھائے دیارہایا موبائل ریچارج اون لائن no registration required اس کے آپسن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرتے ہیں آپ کا اس طرح کا پیج اپن ہو جائے گا اب یہاں آپ کو نمبر والے اپسن پر آپ کو اپنا موبائل نمبر ڈال دینا ہے جس موبائل نمبر پر آپ ریچارج کرنا چاہتے ہیں اس موبائل نمبر کو یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں آپ کو اپنا سیم کا ٹائپ چوز کر لینا ہے پریپیڈ یا پوسٹ پیڈ جو بھی آپ کا پھر یہاں آپ کو اپریٹر کے اپسن پر جانا اس کے بعد آپ کا سیم جس کمپنی کا ہے اس کمپنی کو آپ کو چوز کر لینا ہے میرا ایئر ٹیل ہے تو میں ایئر ٹیل کو چوز کر لوں گا پھر آپ کو یہاں سرکل کے اپسن میں جا کے آپ کو اپنا سرکل چوز کر لینا ہے میں جھارکنڈ کا ہوا ہے میں یہاں سیم بھی جھارکنڈ سے آیا ہے تو میں جھارکنڈ بیہر کے اپسن پر کلک کروں گا جاں میں بیہر کا اپشن پر ٹک کر دوں گا اس کے بعد آپ کو یہاں آماؤون ڈال دینا جتنے کا ریچارج کرنا چاہتے ہے آپ اتنا آماؤون ڈال دینا یا پھر آپ کو وی اے پلان کے اپشن پر جا کے آپ ریچارج کا پلان بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کو ہر طرح کا ہر قسم کا پلان مل جائے گا اگر آپ ڈاٹا کا ریچارج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کو ڈاٹا کا اپشن مل جائے گا ڈائٹا کا رچارج پلن مل جائے گاidos top up کا رچارج پلن مل جائے گا ہر طرح کا پلن آپ کو یہاں پہ مل جائے گا آپ جتنے کا رچارج کرنا چاہتے ہو اس پر کلک کر کے آپ اتنا کا رچارج آسانے سے کر سکتے ہیں میں یہاں دس روپے کا ٹاپ اپ کا رچارج کروں گا تو یہاں دس روپے کے опشن پہ buy now کے 9mm کلک کر دوں گا ان چوز کرتے ہے آپ کا اس طرح کا پیچو پین ہو جائے گا اب یہاں آپ کو اپنے ایمیل ایڈیس ڈال دینا اس کے بعد پھر یہاں آپ کو اپنا نام ڈال دینا ہے اس کے بعد پھر پیناو کے اوپسن پر سیدھا آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ پیناو کے اوپسن پر کلک کریں گے آپ کا اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں آپ دیکھ سکتا ہے کہ پیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو پانس طرح کا اوپسن ملے اگر آپ کارٹ سے پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کارٹ آپ کے اوپسن پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں نیٹ بینکنگ سٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیٹ بینکنگ س papa 한번 پیں ایٹی ایم تو اس سے بھی آپری چارج کر سکتے ہیں یا اگر آپ والٹ یوزین کرتے ہیں توせて miemmت پر جا کیوں وایلٹ سا بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ 53% جاتے یہ تو اس کے لیے قبل کو اپسن پر کلک کر کر اپ کو یہاں سے پیمنٹ کرنا ہوگا پیپال سے پیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ پیپال کا باکس دکھ رہا ہوگا اس پہ آپ کو کلک کر دینا اس پہ کلک کرتے آپ کا نیکسٹ پیج اوپین ہو جائے گا پھر آپ کا اس طرح کا پیج کھلے گا یہاں پہ اگر آپ کا پیپال کا اکاؤنٹ ہے تو آپ اسے لاغن کر کے یہاں سے پیمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر پیپال کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ پیپال کا اکاؤنٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں کریٹ کرنے کے لئے آپ کو یہ سارا ڈیٹل بھرنا ہوگا اس کے هذا یہاں پیپال کا اکاؤنٹ کا ہاں لیٹ ک겁 آگا تو آپ کو دکھndے ہوس knowing آپ کا اکاؤنٹ پر sanitize کرنے کے لئے ایک اور کلک کرنا ہے ل 절대 آپ کھنو پہ کلک کر دینا جیسے آب اس پہ کلک کریں گے آپ اپر نیچٹ پیچھوٹن ہو جائے گا نیکسٹ پیچھوٹن کرنے کے بعد آپ کو یہاں اپنا کارڈ نمبر ڈالنا ہے اگر آپ ڈیوی ڈی بیٹ کارڈ کو رئی بے ٹی اٹھ کرنا چاہتے ہیں یہاں کڑ ریز کارڈ کا نمبر ڈال ڈال دینا ہے جو ریزہ نببر کرنے کے بعد آپ کو یہاں اٹی ایم یا ڈیویڈ کاڈ کا اس پر ڈیت ڈال دینا ہے آپ کی اٹی ار کارڈ کو اس پڑی میں لکھا ہوا ہوگا تین ڈیجٹ کا سی بھی نمبر ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں جو ایٹی ایم کار جس کے نام سے آپ کو اس کا نام یہاں پر ٹائپ کر گناہ ڈال دینا ہے سارا انفرمیشن ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پر سیدھا پینوک اپسن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ پینوکی اپسن پر کلک کریں گے آپ کا پیمنٹ کا پروسیسنگ ہو جائے گا پھر آپ کے موبائل میں ایک اوٹی پی آیا جائے گا اس اوٹی پی کو آپ کو یہاں پہ بھرنا ہوگا اگلے پیج میں اس کے بعد اوٹی پی کو ڈالنے کے بعد آپ جیسے سب میٹ بٹن پر کلک کریں گے آپ کا پیمنٹ سکسسفول ہی ہو جائے گا بینک کے دوارہ اور اس کے بعد آپ کا موبائل ریچارج سکسسفول ہی ہو جائے گا میں آپ کو دکھاتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے لیکن چونکہ پرائیویسی کے قرن اس کا اس کی انٹرکارڈ نہیں ہو پایا اسی لئے میں آپ کو نہیں دکھا سکتا تو فرنس اس طریقے سے آپ بھی موبائل ریچارج کر سکتے ہیں آسانی سے گوگل کے براؤزر سے فرنس امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دے اور اسی طرح کی مجھدار اور نولیجیبل ویڈیوز پانے کے لیے آپ ہمارے چینل ٹیکنیکل سمرا کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے بائی